اسلام علیکم میں جمیل فاروقی ہوں آپ میرا اوفیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تمام تعریفیں ازاد پاک کے لیے جو ہماری شہرک سے بھی قریب ہیں اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بہت خوبی جانتا ہے اور تمام درود پاک نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں جن کی وجہ سے ہم ہیں جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے آج عید کا دوسرا روز ہے اور آج عید کے دوسرے روز بھی لوگ خوشیاں منا رہے ہیں بہت خوشی کے ساتھ ایک دوسرے سے بغل گیر ہو رہے ہیں لیکن عید کے پہلے روز جو مناظر بہاول نگر سے سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہونا شروع ہوئے اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں سب سے پہلے تو پنجاب پولیس کے کنڈکٹ کی بات کر لیتے ہیں پنجاب پولیس کا یہ طرح امتیاز ہے کہ وہ بغیر وارنٹ کسی کے گھر میں بھی گھس جاتی ہے بغیر وارنٹ خواتین اور لوگوں کو حراسہ کیا جاتا ہے کوئی ایک واقعہ نہیں ہے آپ واقعات کی لمبی فیرس دیکھ لیں گے چند چیدہ چیدہ نام لے لیتے ہیں عثمان ڈار صاحب کی گرفتاری کے دوران ان کی والدہ ان کی بہنوں اور ان کی اہلیہ کے ساتھ کیا ہوا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا پھر عمر ڈار جب گرفتار ہوئے تو ان کے گھر کے اندر کس طرح ریڈ مارا گیا وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا پھر چودری پرویز علائی صاحب کے گھر کے دروازے بکتر بند گاڑی سے توڑ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کی گئی وہ ہم نے دیکھا اس کے علاوہ بیسیوں مثال ہیں صحافی عمران ریاض خان ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں عمران ریاض خان کے گھر تین دفعہ بغیر وارنٹ کے انہوں نے وہاں پر دھما چوکڑی کیا نقصان کیا وہ ہم سب نے دیکھ لیا تو اچھا اب ایک اور ایگزیمپل میں یہاں پر دیتا ہوں یہ بھی ویری ریسنٹ ایگزیمپل ایک انٹرنیشنل سائیکلسٹ ہے انٹرنیشنل سائیکلسٹ ہے ان کا نام ہے ایلیکس ایلیکس کو پروٹیکول سیکیورٹی کی صورت میں دیا جا رہا تھا کیونکہ وہ انٹرنیشنل ماؤنٹینر پاکستان کے اندر آیا اور وہ پاکستان کے مختلف حصوں کو ایکسپلور کرنا چاہتا تھا اس بندے کے ساتھ بھی من ہینڈلنگ کی پنجاب پولیس نے اس سے رشوت مانگتے رہے مبینہ طور کے اوپر اس کے الزمات ہیں کہ اس کو گن پوائنٹ کے اوپر بدتمیزی کی گئی اور اس نے ان سب کو فلم کر دیا کیامرا ہر وقت اس کے پاس اتر رہا تھا وہ سوچل میڈیا کے اوپر وائرل ہے اس کے بعد اس کو مجبور کیا جاتا رہا کہ وہ پنجاب پولیس زندہ باد کے بھی نعرے لگائیں تو اس نے یہ بات کھول دی کیامراز کے ذریعے ریکارڈنگ کی اور اس کے بعد سوچل میڈیا کے اوپر ان کا جو ویلاغ ہے مختصر سا وہ وائرل ہوا ہوا ہے بات صرف یہی پر نہیں رکتی ہے گزشتہ دو سال میں گھر گھر کی یہ کہانی ہے کہ پنجاب پولیس بغیر وارنٹ کے گھر کے اندر داخل ہوتی ہے سوچے سمجھے بغیر خواتین کو حراسہ کرتی ہے مرد حضرات کو گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر پیسے مانگے جانے کی بھی مبینہ اطلاعات ہیں مختلف مقامات سے کہ چھوٹے چھوٹے کیسز کے اندر یہ ڈرہ دھمکا کر کے آپ کو کسی بڑے کیس میں ڈال دیا جائے گا یہ والا واقعہ ہو جاتا ہے اب آیاتے ہیں بہاول نگر واقعے کے اوپر بہاول نگر واقعے میں بھی پولیس نے غلط کیا ہے سب سے پہلے تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ پولیس نے کیسے غلط کیا پولیس کے پاس کوئی وارنٹ نہیں تھے پولیس کے پاس کوئی احکمات نہیں تھے انہوں نے جا کر دھاوہ بول دیا اور جب دھاوہ بولا ہے تو اس کے اندر گھر کے اندر جو موجود لوگ تھے انہوں نے ان کو پکڑ کر بٹھا لیا اب وہ لوگ پکڑ کر بٹھا چکے تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ان کے خلاف ایک غلط ایف آئی آر کاٹی اور ایف آئی آر کاٹنے کے بعد پھر دھاوہ بولا گیا تو پھر ظاہر ہے کہ دوسری طرف سے ریاکشن آیا اور ریاکشن کے صورت میں معاملات کو ہم نے دیکھ لیا اب نیشنل میڈیا اس کو کیسے ریپورٹ کر رہا ہے میں آگے ڈیٹیلڈ ویلوگ کر رہا ہوں نیشنل میڈیا کیسے ریپورٹ کر رہا ہے 80% جو نیشنل میڈیا ہے اس نے بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے باقی جو ریپورٹ کر رہا ہے وہ کیا ریپورٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ کیا ہے اور چیدہ چیدہ صحافی اس کے اوپر کیا ردعمل دے رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر کیا ریاکشن ہے چلیں سب سے پہلے نیشنل میڈیا کے اوپر آ جاتے ہیں نیشنل میڈیا کیا کہتا ہے نیشنل میڈیا کیا کہتا ہے یہ ذرا سنیے گا بہاول نگر معاملہ خوش اسلوبی کے ساتھ حل کر لیا گیا پنجاب پولیس کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر وائرل بہاول نگر واقعے کو دونوں اداروں کی جانت سے خوش اسلوبی کے ساتھ حل کر لیا گیا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر موجود اپنے اوفیشل اکاؤنٹ سے ٹوئٹ کرتے ہوئے پنجاب پولیس نے لکھا کہ بہاول نگر میں پیش آنے والے معمولی واقعے کو اس کو معمولی واقعہ گردانا گیا سوشل میڈیا پر سیاکو سباک سے ہٹ کر اور بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا عید کے پہلے روز سوشل میڈیا پر یہ خبریں وائرل ہونے لگیں کہ بہاول نگر کے تھانہ مدرسہ میں فوج کے چالیس سے پچاس افراد نے دھوا بولا اور وہاں موجود پولیس اہل کاروں پر تشدد کیا پنجاب پولیس کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے غلط تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ جیسے پاک فوج اور پنجاب پولیس کے درمیان کوئی محاض آرائی ہوئی ہے یہ ایز ایٹ ایز وہ خبر ہے جو ریپورٹ ہوئی اور اس کو میں مزید آگے پڑھ کر دکھا رہا ہوں اچھا خیال رہے کہ دو روز قبل بیان میں مزید کہا گیا کہ پاک فوج اور پنجاب پولیس دہشت گردی شرپسندوں اور خطرناک مجرموں کو کیفرے کردار تک پہنچانے کے لیے پورے صوبے میں مشترکہ کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں عوام سے درخواست ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے جالی پروپیگنڈے پر کان ناندھا رہے ہیں خیال رہے کہ دو روز قبل ملزم کی گرفتاری کے لیے ایک گھر پر پولیس نے چھاپا مارا تھا اور ملزم کے اہلے خانہ نے پولیس پہ چادر اور چار دواری کا تقدس پامال کرنے اور تشدد کا الزام لگایا تھا پولیس نے دعویٰ کیا کہ مطلوب ملزم کی گرفتاری کے لیے ایک گھر میں چھاپا مارا تھا جس دوران اہل خانہ سمیت متعدد افراد نے پولیس اہلکانوں کو یرگمال بنا کر تشدد کو نشانہ بنایا تھا پنجاب پولیس نے خواتین سمیت تئیس افراد کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا جس میں دونوں اداروں کے افسران نے تمام حقائق کا جازہ لیا اور معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کر لیا بیان میں مزید کہا گیا کہ پاک فوج اور پنجاب پولیس دہشتگرنوں کے شرپسندوں اور خطرناک مجموعوں کیفرے کردار تک پہنچانے کے لیے صوبے بھر میں مشترکہ کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں عمام سے درخواست ہے کہ سوشل میڈیا کے جالی پروپگینڈے پر کان نہ دھریں اچھا یہ وہ خبر ہے جو سوشل میڈیا کی وجہے مین اسٹریم میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے اب دو عدد پنجاب پولیس کے ٹویٹر ہینڈل سے جو تراشے ٹویٹ ہوئے ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وزارت دیکھئے گا یہ پنجاب پولیس کے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ ہوا ہے بہاول نگر میں پیش آنے والے معمولی واقعہ کو سوشل میڈیا پر سیاکو سباک سے ہٹ کر اور بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا یہ غلط تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی جیسے پاک فوج اور پنجاب پولیس کے درمیان کوئی مہاز آرائی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر غیر مصدقہ باتیں وائر ہونے کے بعد دونوں اداروں کی طرف سے فوری جوائنٹ انویسٹیگیشن کی گئی جس میں دونوں اداروں کے افسران نے تمام حقائق کا جازل لیا اور معاملے کو خوش حسلوبی سے حل کر لیا پاک فوج اور پنجاب پولیس دہشت گردوں شر پسندوں اور خطرناک مجروں کو کیفرے کردار تھے پہنچانے کے لئے پورے صوبے میں مشترکہ کارمائیاں جاری رکھے ہوئے عوام سے درخواست ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے جالی پروپیگنڈے پر کان نہ دھریں اچھا اور ابھی کا جو تھوڑی دیر پہلے کا جو لیٹسٹ تلاشہ ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ پنجاب پولیس آفیچل کی طرف سے شیئر کیا گیا ہے پاک فوج اور پنجاب پولیس دہشت گردوں شر پسندوں اور خطرناک مجرموں کو کیفرے کردار تک پہنچانے کے لئے مشترکہ کارمائیوں میں ساتھ ساتھ ہیں ملک کی سالمیت کے خلاف کو اب یہ سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے اب اس کے اوپر جو ہے وہ رد عمل تو جو آئے گا آئے گا کچھ سوالات ہیں جو ذہنوں میں اٹھتے ہیں پہلا سوال تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ہوتا ہوگا پروپیگنڈا کسی کسی پوائنٹ پر شاید ہو بھی جاتا ہوگا لیکن جو ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر آئی ہیں اس کی کیا حقیقت ہے پہلا سوال میرا یہ ہے دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ویڈیوز اگر اوریجنل نہیں ہیں ویڈیوز اگر ڈاکٹڈ ہیں ٹیمپرڈ ہیں کسی اور ایونٹ کی ہیں اس کی وضاحت ہونی چاہیے تیسا سوال یہ ہے کہ ویڈیوز فلم بند کون کر رہا تھا اگر پنجاب پولیس کے اہلکار مار کھا رہے تھے تو ویڈیوز فلم بند کون کیا وہاں پر کوئی یوٹیوبرز موجود تھے ایکس کے نمائندے موجود تھے نیشنل میڈیا کے کیمرے تھے یا سوشل میڈیا کے ایکٹیوست تھے یا کوئی اور تھا یہ وضاحت آ جانی چاہیے پروپیگنڈا تو پوسٹ ویڈیوز پروپیگنڈا ہو سکتا ہے نا غلط بھی کرتے ہوں گے لوگ لیکن جو ویڈیوز بنی ہیں اور پھر شیئر ہوئی ہیں وہ کس پوائنٹ سے بنی ہیں اور کہاں کہاں پر شیئر ہوئی ہیں یہ سوالات ہیں جن کے جوابات آنا ضروری ہیں اب میں کچھ صحافیوں کی جو اس کے پر تباہ آزمائی ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں راؤف کلاسہ صاحب ملک کے مانے ہوئے انویسٹیگیٹیو جنرلیسٹ ہیں خاص طور کے اوپر کرپشن کے اوپر بہت سٹوریز کرتے ہیں انہوں نے کیا ٹویٹ کیا وہ میں شیئر کرتا ہوں وہ کہتے ہیں یہ کوٹ ان کوٹ راؤف کلاسہ کا ٹویٹ ہے یہ ایک ملک کا معروف جنرلیسٹ ہے جو ریپورٹ کر رہا ہے کہ جو پولیس اہلکار ہے ان کو مارا گیا ہے ان کو بیٹ کیا گیا ہے ان کے خون نکل رہا ہے ان کے جسم سے اور وہ شدید زخمی ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا ہے یہ ملک کا معروف صحافی ان کا نام راؤف کلاسہ رہا ہے وہ لکھ رہے ہیں کیا آئی جی پنجاب اس کے اوپر نکلیں گے اور اپنے جوانوں کو سیفگارڈ کریں گے لوکل میڈیا is not being allowed to report issue violent events لوکل میڈیا کو اجاد نہیں ہے کہ وہ اس کو ریپورٹ کرے آمی ہائی کمانڈ should take notice as situation is quite alarming there ہائی کمانڈ کو notice لینا چاہیے situation alarming ہے disturbing videos of the shocking incident are being uploaded on social media and may cause deterioration of the law and order in the area اس کی disturbing videos social media کے اوپر شیئر ہو رہی ہیں اور جو law and order situation کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہیں police forces reportedly reacting after attacks on their police station threshing of their offices and colleagues who got serious injuries یہ اس پہ پولیس بیرد عمل کا اظہار کر رہی ہے attacks on police station were launched around 10 a.m. after عید نماز یہ کل صبح 10 بجے عید نماز کے بعد کا واقعہ ہے یہ ملک کے معروف صحافی ہیں جیئے صحافی ہیں جناب رعوف کلاسہ صاحب وہ لکھتے ہیں اب میں ذرا آ جاتا ہوں اس کے اوپر مدید جو مختلف social media کے اوپر لوگوں کا ردعمل ہے عمران ریاض خان نے آئی جی پنجاب پولیس اور پنجاب پولیس official کے twitter handle سے share ہونے والا جو تراشہ تھا اس کے اوپر پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگا دیا جس میں مسالیت کی بات کی گئی تھی نعرہ لگا دیا ٹھیک ہے جی اب کچھ مزید لوگ صدیق جان اس کے اوپر کیا کہتے ہیں رعوف کلاسہ کا میں نے آپ کو بتا دیا حامد میر صاحب کیا کہتے ہیں یہ میں بھی بتاتا ہوں میاں علی شفاق کا پہلے ٹویٹ شامل کرتے ہیں میاں علی شفاق کیا لکھتے ہیں ملکہ معروف لائر ہیں ان کا ردعمل یہ کوئی عام آدمی نہیں لکھ رہا کوئی پروپگینڈسٹ نہیں لکھ رہا وہ کہتے ہیں پاکستان آرمی کی سینٹر کمانڈ کو اپنے ادارے کی عوامی ساگ بحال کرنے کے لیے بہاول نگر واقع میں ملوث اہلکاروں کے خلاف سخت کاروائی کر کے اس کو پبلک کرنا ہوگا عامی افسران اور جمان باقی اداروں پر کوئی برطری نہیں رکھتے میرٹ اور ڈسپلینڈ کے بڑے دعویدار ہونے کے ناتے اس واقعے میں رسپلینڈ کی خلاف ورزی اور بربریت کرنے والے عظم ادران کے خلاف کاروائی کریں یہ واقعہ یقیناً نیک نامی کا باعث نہ بنا ہے اس سے ساکھ شدید متاثر ہوئی ہے اداروں میں باہمی صلح سے یہ مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوتے ہیں ان کے دور اس نتائج لازمہ ملزوم ہے ابو ذر سلمان نیازی ملک کے معروف لائر ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس حقیقت کے باوجود کہ پچھلے دو سال میں پولیس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے لیکن جو پولیس کے ساتھ ہوا یہ انیکسیپٹیبل ہے ظلم اپنی عطا گہرائیوں کے اوپر ہے what message are we giving to the world despicable and pathetic آگے چلتے ہیں امیر عباس ہمارے دوست ہیں وہ اس کے پر ٹویٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ وہی پولیس نہیں جس نے دو سال پنجاب میں پیٹی آئی کے خلاف ظلم اور بربریت کے انتہا کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا بے گناہوں اور معصوموں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جالی جھوٹے پرچے کیے اور بنیادی حقوق سلب کیے آئی جی پنجاب میں کچھ شرم ہو تو اب تک نوکری سے استیفات دے چکا ہوتا آئی جی پولیس کا کمانڈر انچیف ہے اس کی فورس کو مار مار کا لہو لہان کیا گیا مگر یہ بردل کمانڈر اپنی نوکری بچا رہا ہے اس آئی جی اور اس کی پولیس کا سارا زور دو سال صرف پی ٹی آئی پر چلتا رہا ہے یہ امیر عباس بول رہے تھے علی اجاز بٹر کیا کہتے ہیں یہ ویڈیو دیکھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دوڑ پنجاب پولیس کی ٹھیک ہے بلکہ بہت اچھی ہے بس ہائی جمپ اور رکاوٹیں عبور کرنے کے لئے مزید ٹریننگ کی ضرورت ہے اس وقت جو ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈز چل رہے ہیں ان میں اوپر اوپر جو ٹاپ پہ ہے وہ ہے بابل نوگر نمبر دو ہے پاکستان آرمی یہ دو ٹاپ ٹرینڈز اس وقت جو ہیں وہ دیکھنے کے لائک ہیں اچھا اب آ جاتے ہیں کچھ مزید اس کے اوپر جو بیانات ہیں وہ میں شامل کرتا ہوں آرف حمید بھٹی صاحب کیا کہتے ہیں آرف حمید بھٹی صاحب بابل نگر تھانا مدرسہ میں کیا ہوا پولیس والے تو اکثر بے گناہوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں کئی دن پتہ ہی نہیں جلتا کہاں ہیں دھوان سا کیوں اٹھ رہا ہے یہ آرف حمید بھٹی صاحب لکھتے ہیں سابر شاکر صاحب کیا لکھتے ہیں یہ میں شامل کرتا ہوں سانیہ بھاول نگر کی تفصیلات کہیں زیادہ بھیانک ہیں نو مائی کے بعد آئی جی کی قیادت میں جس انداز میں فستائیت کا ساتھ دیا آج معاملہ کہاں تک پہنچ گیا ہے راجنات سنگھ کا کلیم عبرت ہے ہم نے فورسز کو کیا بنا دیا کہ ایک سبائی بھی کہتا ہے کہ وہ بادشاہ ہے یہ سابر شاکر ہے نسل اللہ ملک صاحب کیا کہتے ہیں یہ بڑا امپورٹٹ ہے کہتے ہیں فوج اور پولیس کے درمیان چپکلش کے واقعے کی تحقیقات کر کے اصل حقائق سامنے آنے چاہیے مگر جس طرح اس واقعے کو سوشل میڈیا پر ہوا دینے کی ناکام کوشش کی جارہی ہے اس سے اداروں اور ریاست کو نقصان پہنچتا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مابین ٹکراؤ پیدا کرنے کی سوچ انتشار کی علامت ہے صدیق جان ہمارے دوست ہیں وہ اس کو پر ٹویٹ کرتے ہیں یاللہ پورے پنجاب کے ہر ظلے میں پولیس سے ایک حاضر سروس احلکار کے گھر میں چھاپے ماننے کی غلطی سرزد کروا صدیق جان پھر لکھتے ہیں پولیس احلکار اس مریم بی بی کو پکار رہا ہے جس کی سیٹ تنکے کے سہارے پر ہے وہ بیجاری کچھ کرنے لگی تو کل چھٹی کے دن ہی لاہور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کھول کر وزارت اعلیٰ سے فارق کر دیا جائے گیا کیونکہ مہر شرافت ان مرتبانہ کو شکست دے چکا تھا یہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی وزریعالہ ہیں جو اپنی سیٹ بھی ہار چکنے کے باوجود پورے صوبے پر مسلط کر دی گئی ہیں پھر صدیق جان لکھتے ہیں کہ مریم نوال صاحبہ باہول نگر جاری ہیں کوئی نوٹس شوٹس پولیس ایک بار پھر معافی مانگے گی کیونکہ آئی جی کی اتنی اوقات نہیں کہ سٹینڈ لے اور حکومت اس جماعت کی ہے جو فارم پنتاریس کے مطابق پوری جماعت شاید تیسے نمبر پر تھی مریم نوال صاحبہ خود اپنی سیٹ میں ہر شرافت سے ہاری ہوئی ہیں کافی تفسیرات بتا چکے ہیں تھوڑی دیر میں شیئر کرتا ہوں ایک اپ ڈیٹ دوں کہ اس وقت باہول نگر پولیس کی بہت عام میٹنگ ہو چکی ہے اچھا یہ میں تمام جو وائرل بیانات ہیں وہ شیئر کر رہا تھا پولیس اہلکاروں کے بھاگنے کی ایک ویڈیو ہے اگر یہ ڈاکٹڈ ہے یا ٹک ٹاک ہے یا ٹریننگ کی ویڈیو ہے تو اس کے اوپر سٹیٹمنٹ آنا چاہیے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پولیس اہلکار بھاگ کیوں رہا تھا اور یہ ویڈیو فلم کس نے کی ہے کسی ٹک ٹاکر نے کی ہے یوٹیوبر نے کی ہے کسی صحافی نے کی ہے کسی جنلسٹ نے کی ہے اگر کی ہے تو اس کی گرفتاری بنتی ہے ٹھیک ہے اگر کی ہے تو باقی میری اطلاع یہ ہی ہے باقی آپ سمجھ رہے ہوں گے میری اطلاع یہ ہے کہ کوئی فلم شلم کا سین ہے کوئی شوٹنگ موٹنگ ہے کوئی اریجنل نہیں ہے اور اسی لئے یہ سوشل میڈیا جب آپ پروپیگیشن کر رہا ہے پروپیگنڈا کر رہا ہے سوشل میڈیا کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے آپ بات آ جاؤ یار آپ کیا رکھنے کرتے رہتے ہو سمجھ آنی چاہیے آپ کو بے وکوف ہیں تو بہرحال پنجاب پولیس کا یا پولیس کا جو پاکستان کے اندر کنڈاکٹ ہے وہ کوئیسچنیبل ہے اور اس کے اوپر جو ریاکشن ہے وہ بنتا ہے وہ ایک جملہ ہم نے سنا تھا کہ جو غلط کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ غلط ہوتا ہے تو اگر پنجاب پولیس نے غلط کیا ہے تو میرے حساب سے میں تو کہتا ہوں کہ ٹھیک اتنی آرہی ہے ساتھ تو نکے رکھوئے نا نو یہ کرتے ہی ایسے ہیں غلط کرتے ہیں یہ پنجاب پولیس والے ان کے ایسے ہی ہونا چاہیے ان کو نا 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 آرکے ویلوک سکتنے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکنڈ کیجئے دعاویں آرکھے گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ